دیکھئے آگ میں بات کروں گا ڈیمنشیا کے بارے میں ڈیمنشیا ایک بہت پڑا سبجکٹ ہے اس سبجکٹ کے اندر اصولی طور پہ اگر سادے لفظوں میں اس کو سمجھایا جائے ایک عام آدمی کو تو ڈیمنشیا برین کی اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جس میں برین سکڑ جاتا ہے یا جس میں برین میں ڈی جنریشن ہو جاتی ہے اور اس کی جو علامتیں ہوتی ہیں ان علامتوں میں جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پرانی باتیں یاد رہتی ہیں نئی باتیں آدمی بھول لیتا ہے مثال کے طور پہ آپ اسے پوچھو نا کہ 1947 میں کیا ہوا تھا اگر وہ 80 سال کا ہے یا اس سے پوچھو کہ آج سے 20 سال پہلے کیا ہوا تھا اس کو اپنی سکول کا نام یاد ہوگا تیچرز کے نام بھی یاد رہیں گے بعض اوقات اپنے گھر کا پتہ معلوم ہوگا لیکن اگر آپ ان سے پوچھو کہ آج چوبہ تم نے کھایا گیا تھا تو یہ وہ بھول لیں گے اسی طرح جب ان کا معینہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پہ 8, 2, 3 یا کوئی بھی 3 ڈیجٹ کا ہم نمبر دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ میں کچھ دیر کے بعد آپ سے پوچھوں گا آپ نے بتانا ہے مجھے آپ ان سے ایک دو اور سوال کرتے ہو گپش اپے لگاتے ہو وہ پوچھتے ہو کہ میں نے کون سا نمبر بتایا تھا they normally forget it so یہ تو ایک علامت ہو گئی اس کی دوسری علامت اس کی ہوتی ہے کہ ڈیمنشیا کے اندر جب اس سے آگے یہ بڑھ جاتی ہے بات تو پھر مریض باتیں بھولنا تو ایک الگ بات ہے لوگوں کے نام بھی بھولنا شروع ہو جاتا ہے مطلب اس کو اگر آپ کہو کہ اپنے سگے بیٹے کا آپ سے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے تو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو آپ پوچھ اس کا نام کیا ہے تو نام وہ بھول لیتا ہے بیٹی کا نام بھول لیں گا اور یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کے اندر آپ کو ناموں کا اچھا اگلا پھر جو سٹپ آتا ہے اس کے اندر آتا ہے کہ پھر جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ رستہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے اور رستہ خاص طور پر گھر کے اندر جس طرح آپ اپنی کمرے میں ہوتے ہیں تو واشروم جانا ہوتا ہے آپ کو تو بعض وقت واشروم کا رستہ وہ بھول لائے گا اسی طرح بعض وقت کچن کا رستہ بھول لائے گا یا اس کو سوچنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے کہ میں نے کس طرف مولنا ہے کس طرف جانا ہے تو یہ ایک سٹپ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور سٹپ آتا ہے جس کے اندر پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ ایموشنلی ڈسٹرب نظر آتا ہے آپ کو وہ بعض وقت انیبیشن اس کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ گالیاں دے سکتا ہے یعنی میں نے دیکھا بہت سے ڈیمنشیا کے پیشنٹس کو اتنے نفیس انسان ساری عمر کبھی انہوں نے کوئی غیر معذب لفظ نہیں اپنے مو سے نکالا لیکن ڈیمنشیا کی حالت میں وہ الٹی سی دی اچھی خاصی گالیاں بچوں کے سامنے دے دیتے ہیں ان کو اس وقت شعوری نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں تو یہ آ جاتی ہے پھر اس کے بعد کئی پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جب اس سے بھی سویر ہوتے ہیں تو پھر ان کو اپنی جو تحارت ہے اپنی جو ہائیجین ہے اس کا خیال نہیں رہتا کہ جی میں نے کپڑے وہ بعض وقت کپڑے بدل رہے ہوتے ہیں تو سب کے سامنے بدلنے شروع کر دیتے ہیں بعض وقت یورینیٹ کر دیں گے پشاپ کر دیں گے سب کے سامنے اور یہ تمام چیزیں پھر ان کو آج ساہ 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 پھر یہ چیزیں ورٹس ہوتی رہتی ہیں اب ہمارے ہاں جو ڈیمنشیاز ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن جو کومن جس کو کہا جاتا ہے اس کو الزائیمر کہتے ہیں الزائیمر ڈیزیز اس کے اندر برین کے اندر الزائیمر بوڈیز ہوتی ہیں اور اس طرح یہ سینائل ڈیمنشیا ہوتا ہے جو عمر کے ساتھ ہوتا ہے یہ مختلف ممالک کے اندر مختلف عمروں کے لیات سے اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی میٹابولک کنڈیشنز ہیں جن کے اندر ڈیمنشیا ہونے کے مثال کے طور پر وہ مریض جن کو شوگر ہوتی ہے اگر ان کو ہائپوکسیا زیادہ ہوتا ہو اس وجہ سے جس طرح شوگر لیول کم ہوتی ہے تو برین میں شوگر بھی کم جاتی ہے یا آکسیجن کم برین میں جائے ان لوگوں کو بھی ڈیمنشیا یا ارلی ڈی جنریشن ڈی برین ہو جاتی ہے تو یہ ساری علامتیں ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو سیکوینس آف ایونٹس ہے وہ تقریباً ایسے ہی ہے جیسا میں نے بتایا ہے کچھ لوگوں کے اندر بھولنے کی عادت سے زیادہ دوسری عادتیں بھی نمائیں ہو سکتی ہیں لیکن نارملی اور جنرلی زیادہ تر یہی ہے سیکوینس جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ کو جب بھی اپنے بزرگوں میں لگے گی یہ ڈیمنشیا کی کنڈیشن میں سے کچھ آ رہی ہیں تو یو مست کوٹیو ڈاکٹر اور سکاپ چیک کرائیں تینکیو موسیقی